جی ایک شخص تھا وہ آئرلینڈ میں پیدا ہوا ڈبلین آئرلینڈ جہاں میرے ماموں بھی رہتے ہیں آئرلینڈ چھوٹا سا ملک ہے اس کی جو والدہ تھی وہ تقریباً گانے وانے بجانے والی تھی میوزک آن سے دو سو سال پہلے کی باتیں صدی اٹھارویں انیسویں صدی کی تو اس کی کچھ دو تیرین بہنیں تھی وہ بڑی تھی اور وہ بھی والدہ کے ساتھ لگی والد بالکل نہ کہا رہا تھا والد کوئی کام نہیں کرتا تھا اور وہ خود جو تھا وہ شخص وہ بچہ تھا اور اسے پڑھنے کا لکھنے کا یہ جو سکولنگ سسٹم آ جائے گا اس طرح کا شوق نہیں تھا لیکن بیسے تحریریں پڑھنے کا شوق تھا تو اس کی والد اور والدہ لیدہ ہو گئے والدہ آگئی لندن کیونکہ وہ سمجھدار خاتون تھی بیٹیاں بھی آگئی لندن میں اس طرح لندن بھی نینے بھور رہا تھا لندن میں نئی نئی جہتے آ رہی تھی دال روٹی چلتی تھی وہ اپنے والد صاحب کے پاس رہا لیکن اس کے والد صاحب نے اسے چھ سالوں پانچ چھ سالوں کے اندر پندرہ سکول تبدیل کروا ہے یعنی پندرہ سکول تبدیل کروا ہے اس کے والد نے کبھی فائنینشل کی وجہ سے کبھی اس کے نا پڑھنے کی وجہ سے اور کبھی وہ والد کی وجہ سے اس نے خود چینج کیے اچھا یہ بڑا چھوٹا سا تھا اس ٹیم وہ سمجھ گیا وہ اس نے کہا میرا یہاں نہیں دل لگے گا اور اس کی وجہ سے اس نے اس کو پڑھائی سے نفرت ہو گئی یہ جو سکولنگ سسٹم تھا سب سے نفرت ہو گئی اب اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا تو وہ کیا شرمیلہ بچہ انتہا کا شرمیلہ بچہ تھا اتنا شرمیلہ تھا کہ جب وہ چھبیس سال کا ہوا تو میں بھی آپ کو ایک آنی سناؤں گا اس کے شرم ملے گی پندگی وہ لندن آگیا اپنی والدہ کے پاس اچھا وہ آیا اس کے والد اس کے بعد کئی سال بعد کی بات آ رہا ہوں جب وہ فیمز بھی ہو گیا تو اس کے والد کی شراب کی وجہ سے تو وہ گیا بھی نہیں نہ اس کی بہنیں اور والدہ پہلے ہی چل گئی لیکن وہ بھی نہیں گیا واپس یعنی اس کو اتنی نفرت ہو گئی وہ آیا لندن اور یہاں اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی تو والدہ کا یہ کی تھا گانہ بجانے والا اس نے پہلے تو یہ شروع کیا چیزیں چلیں کرتے کرتے پھر وہ اسے سمجھ آئی کہ ان تمام جتنے بھی یہ لوگ ہیں اس سے بس دار روٹی چل سکتی ہے کچھ بڑا نہیں کیا جاتا شرمیلا بچہ بہت تھا لیکن ایک اچھا وہ پہلے ایک کرسچن تھا مذہبی طور پہ پھر وہ آیا تو اس نے انسانیت کا مذہب استیار کر لیا کہ بھائی انسان اچھے ہونے چاہیے جیسے ہوتا ہے نورمل فطرت پہ انسان آ جاتا ہے کہ مذہب سے بھی کٹ گیا اور لوگوں سے بھی کٹ گیا خیر اس پر وہ آ گیا تھا دل کا اچھا نیک صاف لڑکا تھا پھر اسے کیونکہ تحریریں پڑھنے اس نے کافی جوز بھی کی چھوٹی موٹی کافی جوز کی کلرک لگیا ریڈیو میں لگیا ادھا دھا کرتے کرتے آخر کار جو ہی ایک وقت آیا کہ اس نے لکھنا سٹارٹ کیا اس کی تحریریں جو تھی وہ کسی کی ہتے چڑھی اور وہاں سے جس جگہ پہ کام کرتا تھا وہاں کے اونر نے دیکھی اور اس نے کہا یہ تو کوئی عام بندہ نہیں لکھ سکتا تو اس نے بتایا کہ میں نے دس سال کی عمر میں اس کو پڑھ لیا تھا تیرہ میں شیکسپیر کو پڑھ لیا تھا لیو ٹالس ٹائی کو پڑھ لیا تھا جتنے فلوسفر ادھر ہیں اس کتاب میں جتنے فلوسفر ہیں اس کی سب کی بتایا اس نے کہا میں ان کو پڑھ چکا ہوں چھوٹی عمر میں جب میرے والی صاحب مجھے سکول چھوڑ کے جاتے تھے تو سکول میں تو کوئی پڑھائی نہیں ہوتی لیکن میں خود سے شوق تھا تو پڑھتا تھا کرتے کرتے جی وہ کافی فیمس ہونے لگ گیا اور ایک وقت آیا وہ چھبیس سال کی عمر میں بہت فیمس ہونے لگ گیا وہ اتنا ہو گیا کہ اب اس کا لوگ اس کی تحریریں پڑھنے کیلئے کیوں کیونکہ وہ لکھتا تھا عام لوگوں کے بارے میں عام لوگوں کے جو مسائل ہیں جیسے آج ہم بیٹھ کے یہاں ڈسکس کر رہے ہیں چھوٹے بندوں گئے ہم بڑے بندوں پر جا ہی نہیں رہے جس کے بعد پیسہ ہے جو تھی نا ایکٹیوٹیز اس کے اندر بھی آنے لگ گیا لوگ چاہتے تھے یہ سیاست میں آیا یہ بہت بڑا بنے آگے جا کر لیکن ایک بات تھی میں نے آپ کو بتایا وہ انسانیت مذہب پہ آگے تھا وہ انسانیت مذہب کی بارے میں اتنا بولتا تھا کہ اس نے پچیس سال کی عمر میں گوشت کانا چھوڑ دیا گوشت کیوں وہ کہتا تھا آپ نے پیچان لیا ہوگا وہ کون ہے لیکن پوری کہانی کے بعد بتائیں گے تو پچیس سال کی عمر میں گوشت کانا چھوڑ دیا اور اس نے بھلا بھائی میں اس لیے نکھا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو مرگی ہے اور یہ بھی تو جاندار ہیں ان کو کیوں مار رہے ہو یعنی نیک ہو نیک ہو گیا جسے کہتے ہیں اتنا ہمارے اسلام میں خیر جائز نہیں ہے جو چیزیں حلال ہیں اس وہ حلال ہیں خیر ہم اس کی بات کر رہے ہیں یعنی وہ آپ سوچ کرتے ہیں اس کا لیول کے ساتھ تک بڑھ گیا اور وہ جب چھبیس سال کا تھا تو وہ بتاتا ہے کہ میں ایک دب اپنے دوست کے باس ملنے گیا اور مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں واپس آ گیا آدھا گھنٹہ میں ویٹ کرتا رہا کہ ملوں نہیں ملوں اس کے گھر کا دروازہ کھٹکاؤں پتہ نہیں کون نکلے اتنا شرمیلہ بچہ تھا اب قدرت تو خیر ساتھ دیتی ہے اس کا جو کرے ہمت خود سے تو ایک بہت امیر خاتون تھی اس سے اس کا نکاح ہوا شادی ہویا اس کی ویسے اس کی قسمت بدل گی بہت امیر خاتون تھی وہ دل کا سچا تھا دونوں کی زندگی بڑی دوست کی اس کے بعد ان دونوں نے بہت ڈرامے لکھے پھر پوری صدی میں سمجھو یہ چھایا رہا اور میں آپ کو مزید باتاتا ہوں پچیس سال میں اس نے گوشت کھانا چھوڑا اگلے پچیس سال پچاس سال کی عمر میں اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ انسان مر جائے گا کیونکہ اس نے گوشت نہیں کھایا کب سے پچیس سال ہوگے گوشت ایسی گزہ ہے لیکن آپ کو مزید کی ابھی بات بتاتا ہوں کہ یہ نائنٹی فور سالوں تک جیا اور مرہ بھی کیسے مرہ ایسے نہیں کہ جی بس نائنٹی فور کا ہوا گردرے گردے فیل ہوگے نہیں اتنی نیچرل لائف گزاری کہ نائنٹی فور سالوں میں ان کا جو گھر تھا کیونکہ امیر بہت تھا شہر میں تو ہر کوئی جانتا تھا تو یہ نیچر پسند بندہ تھا اس نے الگ گاؤں میں گھر لیا ہوا تھا چھوٹا سا وہاں رہتا تھا اپنی وائف کے ساتھ بلکل اور جو اموری کام کے لیے نکلتا تھا ادھر لندن کے اندر اب جس نے چوانوے سال گزارے ہیں اور سب ترقی سے گزارے ہیں تو اس کو تو ہر ہرہی شہر جانتا ہوگا بھلے اٹھارویں صدی ہو میڈیا کا دور نا بھی ہو اب کیا ہوا کہ اس شخص کی چوانوے سال کی عمر میں موت بھی اس لیے ہوئی کہ وہ ایک پتہ توڑا تھا درگ سے گرا اور مرا 94 years اچھا اب میں اس کی بارے میں کچھ قوٹیشنز بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کی پرسنیلٹی کو جانے پھر بتاؤں گا ان میں سے کون ہے سردی اب اس کی ساری لائف آپ کے سامنے آگئی 94 سال تک کیا محنت کی ہوگی اس کے کچھ جملے ہیں بڑے دبدست قسم کے جملے ہیں وہ یہ کہتا ہے اس نے کہا تھا اس نے ہر مذہب کی کتاب پڑھی تھی سر اور وہ کہتا تھا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے سب سے بہترین کتاب ہے جتنی آج تک میں نے پڑھی ہے سب سے بہترین کتاب یہ ہے لیکن معذر صدقہ وہ اگلا جملہ بڑا سخت بولتا ہے جو آپ کے اور میرے لئے بھی بالخضر میں بھی اس میں شامل ہوں بڑا سخت ہے وہ کہتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کتابوں میں تو سب سے بہترین کتاب مجھے قرآن مجید لگتی ہے اور میں جب قوموں میں دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے زلیل قوم مسلمان لگتے ہیں اس نے کہا یہ کس محمد کے ماننے والے ہیں اور یہ آج کل یعنی اٹھارویں صدی میں بھی آپ سمجھو کہ ہمارا ایمیج دنیا کے سامنے خراب آ گیا تھا خیر یہ اس کا ایک اوٹیشن ہے اس کی دوسرا اوٹیشن وہ بہت مزے گا ہے اس کا دوسرا وہ کہتا ہے دنیا میں نائنٹی فائز فیصد تک لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں صرف تین فیصد ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اور صرف سوچنے والے لوگ دو فیصد ہیں بس جو غور و فکر کرتے ہیں کائنات میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک اللہ سے ڈر ہو اور باقی سب کو چھوڑو یعنی گوڈ کو تو خیر وہ بھی مانتا تھا یہ اس کے دو جملے بڑے سخت ترین ہیں پھر بتا رہا ہوں کہ اس شخص نے بڑی کامیاب زندگی ہو داری اور وہ ان میں سے جو تھا وہ یہ تھا جی جورج برنات شاہ یہ دیکھیں اس کا کوٹیشن لکھی ہے جو اپنی سوچ نہیں بدل سکتا وہ دراصل کچھ بھی نہیں بدل سکتا تو یعنی یہ بھی یہ کہانی بتائی اس لیے کہ اگر آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیں یعنی اس شخص نے سوچے کہ کہاں کہاں اپنی سوچ بدلی ہوگی تب ہی تو اتنے بڑے بڑے سٹیپ لیے اس نے جو اتنا شرمیلہ کہ اپنے دوست سے نہیں ملنے جا رہا اس کے گھر پر تو یہ اتنا کیسے قابل ہو گیا سوچ بدلی ہوگی یقیناً تو اس لیے بتا رہیں کہ فیصلہ لینے کے لیے سر جی سوچ کو لازمی بدلیں